اسلام علیکم میں آسمہ ہوں راجنپور میں سوشل ورکنگ کر رہی ہوں الحمدللہ اس ٹائم میں اپنے سلائس سینٹرز میں بیٹھی ہوئی ہوں جہاں پہ گاؤں کا ہے یہ اور یہاں پہ اس ٹائم 24 لیڈیز جو ہیں وہ ریجسٹرڈ مشینوں پہ کام کر رہی ہیں سی ٹی میں 15 مشینز ہیں جس پہ ریجسٹرڈ ہیں اور وہ لیڈیز اس پہ کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو آج ریویوز بھی دکھائیں ہیں جو یہاں سے لیڈیز مشینیں لے کے گئی ہیں میرے پاس اب ظاہر ہے یہاں پہ 24 مشینز ہیں لیکن میرے پاس یہاں سیکھنے والوں کی تعداد 50 کے قریب ہے اور سیٹی پہ میرے پاس 15 مشینز ہیں لیکن وہاں پہ میرے پاس سیکھنے والوں کی تعداد 30 ہے مطلب دگنی تعداد ہے ہمارے پورے اس ایریا میں یہ بات الحمدللہ ہو گئی ہے کہ یہ جو سینٹرز ہیں انتہائی گریب لیڈیز کے لیے ہیں ان کو ہنر سکھانے کے لیے ہیں میرے سٹارٹ بھی مقصد یہی تھا کہ لیڈیز کو ایک ہنر سکھایا جائے مہنگائی کے حالات بھی ستی سامنے ہیں لیکن لیڈیز کا ایک امپاورمنٹ ہونا ضروری ہے لیڈیز کا اپنا جو ہے نا ایک ہنر ہونا زیادہ ضروری ہے اس مقصد کے لیے الحمدللہ ہمارا صاحب جو دیا تھا وہ کینیڈیل مسلم فرنڈز اور پاکستانی مسلم فرنڈز نے دیا تھا ان کی میں بہت مشکور ہوں سپیشلی سر شاہد ریاض مغل صاحب کا جنہوں نے ہماری اس اپیل پہ ہمیں فورا لبیک کہا اور ہماری اس بات کو انہوں نے آگے رکھ کے لیڈیز کے لیے یہاں پہ ایک سینٹرز کھولے ہیں میرے پاس سٹارٹ سے ہی مطلب فیبریری ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی تھری سے میرے پاس یہاں پہ سینٹرز اوپن ہوئے تھے اور یہ ہم نے جگہ رینٹ پہ لی تھی اور ابھی بھی یہ رینٹ پہ ہی ہے ہم نے لیو ہی ہے اور یہاں پہ ہم لیڈیز کو سکھا رہے ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ آگے لیڈیز کو ٹوئیئرز میں میں چاہتی ہوں کہ ان کو ٹوئیئرز میں یہاں پہ لیڈیز سیکھیں ون یئر اب ہمارا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور فیبریری میں ہو جائے گا لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لیڈیز سکلڈ ہو گئے جائیں یہاں پہ ان کو سلائی کٹائی سکھائی جاتی ہے بچوں کے کپڑے سکھائے جاتے ہیں بچوں کے علاوہ لیڈیز کے کپڑے جائنٹس کے کپڑے اور مین جو یہاں پہ ہم سکھا رہے ہیں وہ یہاں پہ سلائی کے علاوہ کڑھائی بھی سکھا رہے ہیں میں نے یہاں پہ ٹیلرز رکھی نہیں ہے یہاں پہ میں خود ان کو دیکھتی ہوں اور راجنبور سیٹی میں بھی ہم نے ٹیلر رکھی ہوئی ہے اسٹم گاؤں کی سلائی سنٹر میں بیٹھی ہوئی ہوں میں یہاں پہ میرے پاس تعداد الحمدللہ زیادہ ہے اور سیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے ایک ہوتا ہے کہ نہیں بھی مشین ہمیں مل جائے وہ سسٹم نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ باقاعدہ حاضری لگتی ہے باقاعدہ یہاں پہ سکھائے جاتا ہے میری تمام کینیڈین مسلم فرنڈز اور پاکستانی مسلم فرنڈز سے اپیل ہے آپ کائنڈلی ہمیں سپورٹ کریں میرے یہاں کی ایریے کی لیڈیز کو سپورٹ کریں ان کو یہاں پہ سلائی مشین کی شب ضرورت ہے یہاں پہ ہونر ہونا ضروری ہے مشینز ہمارے یہاں پہلے بھی اب جب فلڈ آئے تھا تو مشینز دی گئی تھی لیکن چونکہ لیڈیز کو آتی نہیں تھی تو سیل کر دی گئی اب ظاہر ایک چیز فضول پڑی ہے تو وہ سیل ہی کر دیں گی میں اب آپ کو یہاں پہ لیڈیز کا کچھ کام دکھاؤں گی جو یہاں پہ بھی سیکھ رہی ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ کیا حال ہے تو آرہ ٹھیک حال ہے الحمدللہ ہاں جی کیا مطلب کیا ہونر مشین تھا کیا فائدہ تھی ناوے یہ الحمدللہ مشین ہونر نے فائدہ تھی ناوے میں کپڑے روز سلائی چک جوڑا کنکاز بھن گیا صحیح اپنے شوہر میرے شوہر کے جارے کام نہ تھا تو میں نے کپڑوں کی سلائی کر کے اٹھا یہ آج سی ہے ہاں کپڑوں کی سلائی کریں ہاں کپڑوں کی زیاری ٹھیک تینکیو کیوں W Vil komplquier کیوں کہ آپ کو چاہتے ہیں ڑھوں گے پاکسر نے پاکسوہ کیوں کہ after پاکس familی ہیشتر ہے نفکسر کیوں کہ آپ کو جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیوں کیوں کہ آپ کو چپس tomلی کیوں کہ کیوں کہ اس کا بحت ہے Maria کیوں کہیں کہ وہ چکپس آپ کو ob بہت سے چکپس کیا شکریہ شہ دریاز مغب کیسی ہے؟ ٹھیک مہنشکر الحمدللہ سنائے مشین کا کیسی چل رہی ہے؟ بہت اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ یہ میں اپنی بیٹی کے کپڑے سلائی کر رہی ہوں اور اپنے ان بیٹوں کو بھی سلائی کرتی ہوں یہ میری بیٹی ہے یہ کپڑے پڑے ہیں یہ میں نے سیئے ہیں اور یہ کپڑا بہر سے آیا ہے یہ بھی میں سلائی کروں گی شکریہ شہ دریاز مغب شکریہ شہر دریاز مغب شکریہ شہر دریاز مغب اسلام علیکم کیا حال ہے چھیک حال ہے علیکم سلام علیکم سوڑو مشین دہا ٹھیک مشین چلتی پیئے میں کپرے رزانہ ایک دو جوڑے سوٹ سی گھرنیاں اپنا روزی پانی بنائی بیٹھی یہاں سوہر کیا کرنے ہم مزدوری دا کام کرنے نہیں کنین لگ دے کنین لگ دا آم میرزانہ دو ایک دو سوٹ سی دے آپ رشام کروٹی بھائی گی خواب آنیاں جی اللہ حمدللہ مشین صحیح چلتی پیئے سی دے آپ رشاہ کیا کرنے گا سی دے آپ رشاہ کیا کرنے گا آم میرزانہ